بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عالی سیدنا محمدی وعالی آلی سیدنا محمدی مبارک وصلی حد امران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد خلال کیا کرو اور کلی کیا کرو یہ دانت اور دار کے لیے مفید ہے ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کھانا کھایا اور خلال کیا تو جو خلال میں سے نکلے اسے باہر پھیک دے کھائی نہیں اور جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا ابن عمر رضا سے منقول ہے کہ کھانے کے ریزے جو دادوں میں رہ جاتے ہیں وہ داد کو کمزور کر دیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا سنت ہے موں کی صفائی کا باعث ہے اور خصوصاً ان کھانوں کے بعد جن کے ریزے دانتوں میں رہ جاتے ہیں جیسے گوشت علماء نے فرمایا کہ جو حصہ گوشت وغیرہ کا فسیوی چیز کا خلال سے نکالا جائے اس کو پھیک دینا بہتر ہے اور جو زبان سے اگر کوئی انسان نکال لے تو اس کو نگل لینا بہتر ہے اب نبی علیہ السلام نے ہماری صحت کا خیال رکھا آج ڈاکٹر اس بات کو مانتے ہیں کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنا بہت ضروری نہیں تو جو ریزے باقی رہ جاتے ہیں وہ ساری داد موں کے اندر رہ کے بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں تو نبی علیہ السلام ہماری صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں دسترخان پر اگر کھانا آجائے روٹی آجائے تو کیا کرے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روٹی کا اکرام کرو روٹی کا اکرام یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے یعنی دسترخان اگر لگ جائے اور کوئی چیز سامنے آجائے اب بہتر یہ ہے کہ انتظار نہ کیا جائے اور انسان کھانا شروع کر دے جب دسترخان بچ جاتا ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو انسانوں کو اٹھنا کب چاہیے تو اس سلسلے میں اصول یہ بتایا کہ پہلے انسان بیٹھے اس کے بعد کھانا لائے جائے دسترخان لگ جائے اب انسان بیٹھ جائے کھانا بعد میں لائے جائے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں جب یہ لوگ کھانا کھالیں اب جو باقی کھانا بچ گیا اس کو اگلے وقت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا جائے وہاں سے اٹھا لیا جائے اور لوگ بعد میں اٹھیں یعنی بیٹھیں پہلے کھانا آئے بعد میں اور کھانا پہلے اٹھیں اور یہ لوگ اٹھیں بعد میں اس میں کھانے کا اکرام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی آپ جب دسترخان پر بیٹھتے لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو سب سے آخر میں اٹھتے اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی بندہ دیر سے شریک ہوتا ہے کوئی زیادہ کھانا چاہتا ہے کوئی آرام آرام سے کھا رہا ہوتا ہے مختلف ترتیب ہوتی ہے اگر کوئی آدمی بڑا آدمی یا صاحب خانہ جلدی اٹھ جائے گا تو مہمان یا باقی اس کو دیکھنے والے وہ بھی جلدی اٹھ جائیں گے تو بھوک باقی رہ جائے گی اور دسترخان پر جب انسان بیٹھے تو اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں حضرت جابیر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے مجھے فرمایا کہ بھی میرے ساتھ چلو آپ نے اشارہ کیا تو میں آپ کے ساتھ چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہم چلے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متاہرات میں سے کسی کے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہونا سے پہلے میرے لئے اجازت لی پردے وغیرے کا احتمام کیا گیا پھر ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الممنین سے پوچھا کہ کھانے کے لئے کچھ ہے تو انہوں نے فرمایا ارز کیا کہ اللہ کے نبی جو کی تین روٹیاں ہیں پس دسترخان پر ان تینوں روٹیوں کو رکھ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اپنے سامنے رکھی اور دوسری روٹی اٹھائی اس کو میرے سامنے رکھ دیا پھر تیسری روٹی نبی علیہ وسلم نے اٹھائی اس کے دو ٹکڑے کر دیئے ایک ٹکڑا آدھا اپنے سامنے رکھا اور آدھی روٹی میرے سامنے رکھی اس سے کیا معلوم ہوا کہ دسترخان میں اکھٹا کھانے کی صورت میں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دسترخان کے ساتھ شریک ہو کے ملک بانٹ کے کھانا چاہیے نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دسترخان لگا دیا جائے کیونکہ برطن کے بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے پہلے کناروں کے انسان کھائے آخر میں بیچ کا کھائے اور فرمایا کہ کوئی آدمی نہ اٹھے جب تک کہ دسترخان اٹھنا جائے اور کھانے سے اپنے ہاتھ کو نہ روکے اگر چپیٹ بھجائے یعنی کہ اگر انسان کھانا کھا رہا ہے دسترخان پر چاہیے کہ سب لوگوں کے ساتھ اٹھے کوئی پہلے اٹھے گا تو اس سے باقی لوگ شرمندہ ہوں گے یا جلدی اٹھنے کی کوشش کریں گے تو جہاں تک ممکن ہو اس کا خیال کرنے کی ضرورت اور دسترخان کو صاف کرنا یہ بھی بہت بڑی اہم بات ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دسترخان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھا لیا جاتا ہو اور دسترخان پر کھانے کا کوئی ٹکڑا باقی رہ جاتا ہو یعنی دسترخان اٹھانے سے قبل دسترخان پر کھانے کے جو ٹکڑے ہیں اسے کھا لیا جائے اور دسترخان صاف کرنے اور ان کے ٹکڑوں کے کھانے کی بہت بڑی فضیلت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دسترخان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفورت فرما دیں گے ملہ علیہ خالی رحمہ نے ذکر کیا ہے جو دسترخان کے ٹکڑوں یا گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھائے گا بچے ہوئے ٹکڑوں کو کھائے گا وہ تنگدسی غربت فقر سے محفوظ رہے گا اور چند بیماریاں لکھیں کہ ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد بھی خوبصورت ہوگی احیاء العلوم ایام غزالی رحمہ نے لکھا ہے کہ جو بچے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے اور اس طرح کی چیزیں دسترخان سے چن چن کر کھا لے گا اس کو رزق کا اکرام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی رزق کے اندر وسط اور برکت عطا فرما دیں گے اب کھانے میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے شروع کیا جائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو ہم لوگ شروع نہ کرتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ فرما دیتے ہم انتظار کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑوں سے شروع کیا کرو جب دسترخان آ جائے تو بڑوں سے شروع کیا کرو جب کھانا چن دیا جائے رکھ دیا جائے لگا دیا جائے تو کھانے کی ابتداء قوم کے بڑے سے ہو وہ گھر والا ہو یعنی صاحب تعام میزوان ہو یا دین کے لحاظ سے بڑا ہو یا دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو بہتر یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ شروع کیا جائے باپ بیٹا بیٹا ہے تو باپ کی طرف سے شروع ہو اس میں زیادہ برکت ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے